تمیلناڈو میں نیلگیری زلے کے کنور میں ورشت رکشہ ادھکاریوں کو لے جا رہا سینہ کا ایک ہیلیکاپٹر ٹریش ہو گیا یہ ہیلیکاپٹر تھا می سیونٹین وی فائف دو خط بات یہ تھی کہ سیڈیس وپن راوت بھی اس میں موجود تھے حادثے کی وجہ خراب موسم تھا یا کچھ اور اس کا خلاصہ بھلے ہی بعد میں ہو لیکن جس ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹر سے یہ حادثہ ہوا اس ہیلیکاپٹر کے بارے میں بھی جان لیجے کہ آخرکار اس وی آئی پی چوپر کی خاصیت کیا ہے یہ روس نرمیت ہیلیکاپٹر ہے وائیو سینا کا یہ ہیلیکاپٹر ایم آئی سیریز کا تھا اس ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹر میں دو انجن ہوتے ہیں یہ وی آئی پی چوپر کہلاتا ہے وائیو سینا لمبے سمیہ سے اس کا استعمال کرتی آئی ہے جہاں کہیں ہوای پٹی نہیں ہوتی وہاں پر وی آئی پی موومنٹ اسی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہوتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی ادھکتم رفتار دھائی سو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اس کے ساتھ یہ چھ ہزار میٹر کی ادھکتم موچائیں تک اڑان بھرنے میں سکشم ہے ایک بار میں یہ پانچ سو اسی کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے وائیو سینا کا یہ وہی ویمان ہے جس کا اپیوگ چھ بیس گیارہ حملے کے دوران کمانڈو آپریشن کے روپ میں ہوا تھا ایم آئی سیونٹین وی فائف نے پاکستانی لانچ پیڈ کو دباہ کیا تھا اور سرجکل سٹرائک جیسے بڑے ابھیان کو انجام دیا تھا ایم آئی سیونٹین وی فائف کئی طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہے اسے سینا کا سب سے سرکشت ہیلیکاپٹر مانا جاتا ہے اس میں ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے آٹھ فائرنگ پوسٹ ہیں آپ کو بتا دیں پی اے موڈی، رکشہ منتری، راجرات سنگھ بھی اسی ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہیں اس ہیلیکاپٹر کی طلنا بوئنگ سی ایچ سیتالس چینوک سے کی جاتی ہے آپ کو یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ فروری دوہزار تیرہ میں آیوجیت ایرو انڈیا شو کے دوران بھارتیہ رکشہ منترالی نے بارہ ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹروں کا اوڈر دیا تھا بھارتیہ رکشہ منترالی نے دسمبر دوہزار آٹھ میں اسی ہیلیکاپٹروں کے لیے روسی ہیلیکاپٹروں کو ایک دشملو تین ارب ڈالر کا کونٹریک دیا تھا دراصل اس ہیلیکاپٹر کے کیبین کے اندر اور باہری سلنگ پر کارگو پریبہن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ روسی ہیلیکاپٹروں کی سہایہ کمپنی کزان ہیلیکاپٹر دوارہ نرمیت ہے نبی ٹی آن لائن کی رپورٹ موسیقی